بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سمیرا اس کچن میں ویلکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ بلکل خیر خیریت سے ہوں گے اللہ دلہ سے دعا ہے کہ آپ لوگ ایمان اور صحت مندی کی حالت میں ہو آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں نہاری کا مسالہ آپ لوگ نہاری کا مسالہ بنا کر آپ کسی بھی کنٹینر میں رکھ سکتے ہیں تو اس سب سے پہلے ہم لوگوں کو جو مسالہ بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں ہمیں چاہیے دو چمچ سابودھنیا ایک چمچ لانگ یہ اگر گن کے گن نہیں جائے تو یہ تقریباً 20 سے 25 لانگ ہوں گی دو چمچ سونف ایک چمچ سونٹ کا پورڈر دو تیز پات دو بادیان کے پھول اور دو سے تین دارچینی چار سے پانچ سباز الائچی ایک چمچ کالی مرچ اور یہ بھی ہم لوگ گنیں گے اگر ہم لوگ گنیں تو یہ تقریباً 25 سے 30 ہوں گی ایک چمچ زیرا ایک جیفل اور چار سے پانچ جیواتری دو بڑی الائچی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ سب دھنیا ڈالیں گے سونف زیرا کالی مرچیں بادیان کے پھول اور دارچینی لونگ تیز پات سونٹ جیفل اور جبتری بڑی الائچی اور چھوٹی الائچی اب ہم اسے دو سے تین منٹ تک فرائی کر لیتے اس کے بعد ہم لوگ اس کو ٹھنڈا کر کے گرائن کر لیں گے تو ہمارا نہاری مسالہ تیار ہو جائے گا بس اسے دو سے تین منٹ تک دھونیں گے تو ہمیں یہ سونف اور زیرے کا کلر بھی چینج ہوتا نظر آئے گا اور اس کے اندر سے تڑکنے کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی اگر آپ لوگوں کو اس کی آواز سنائی دے رہی ہے تو اس کے اندر آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں اب ہم لوگ اس کو ٹھنڈا کر کے گرائن کریں گے یہ ہمارا مسالہ ہو گیا گرائن کرنے سے پہلے یہ جو جیفل ہے اور یہ جو بڑی الائچی ہے یہ ہم لوگ الگ سے لنگری میں کوٹ لیں گے تو آئیے اسے گرائن کر لیتے ہیں نہاری مسالہ گرائن ہو چکا ہے ہم لوگ اس کو نکال لیتے ہیں ڈھنڈوئے مسالے میں آپ لوگوں نے ڈالنا ہے ایک چمچ دھنیا پاوڈر ایک چمچ ہلڈی پاوڈر ایک چمچ لال مچکا پاوڈر اور آدھا چمچ نمک یہ ہم لوگ اس کو مکس کر دیں گے اور پھر ہم لوگ اس کو ایک کنٹینر میں ڈال کے رکھ لیں گے جب بھی ہم لوگ نیہاری بنائیں ہمارے پاس یہ محفوظ ہو اور ہم لوگ اس کو استعمال کر سکیں ڈھنیا ہلڈی نمک اور مرچیں اب ہم لوگ اس کو مکس کر لیں گے یہ ہمارا نیہاری مسالہ تیار ہے اب آدم شکریہ شکریہ